دوستو آج میں آپ کے لئے فل ٹریننگ ویڈیو لائے ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی بھی چیز کی کوئی حسن نہیں پڑے گی آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا دوستو وہ جو نیچے ہے جو ہولڈر فستہ اسے بی ٹونٹی جو پہتے ہیں اور اوپر وہ ہے ڈرائیبر تو ڈرائیبر کو بی ٹونٹی ٹو میں لگا کے اور نیچے وہ پنچنگ مسین سے پس پنچ کر دی اتنے پنچ ہو گیا اب اس کے بعد ہم اس میں ہیڈسنگ پلیٹ ڈالتے ہیں دو اندر ستار آئی ہیں ان کو ہیڈسنگ پلیٹ میں یہ ڈال کے وپریسنگ مسین سے اس کو دبا دیں گے جس سے یہ اچھے سے اندر بیٹ جائے اس کو پریسنگ مسین کے نیچے ڈائی میں رکھ کے اور تھوڑا سا پریس کر دیں گے بس اب یہ پریس ہو گیا اس کے اندر اچھے سے بیٹ گیا اپنے یہ نہیں نکلے گا اس کے بعد اس میں ہیڈسنگ کمپاونڈ رگائیں گے یہ heatsink پلیٹ اور ہیٹسنگ کمپاؤنٹ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہیٹ نہ ہو جیسے بلٹ جلتے رہتے ہیں تو ہیٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہیٹسنگ پلیٹ اس کا پورا جو گرمی ہے ہیٹ ہے اس کو کھیچ لیتا ہے اور ہیٹسنگ کمپاؤنٹ کا کام ہے اس کو ٹھنڈا کرنا ہیٹسنگ پلیٹ میں ہیٹسنگ کمپاؤنٹر کو اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ وہ ٹھنڈا کر دے اور اس کے بعد اس کو اس میں یہ ڈی او بی لگا دیں گے اس کو ہیٹ سنگ پلیٹ کو لگانے کے بعد ہیٹ سنگ کمپاؤنڈ لگائیں گے اس کے بعد یہ ڈی او بی لگا دیئے یہ ڈی او بی پلیٹ ہے جس میں ایلی ڈی لائٹ لگی ہوئی ہے یہ ڈی او بی پلیٹ کو بس اسی میں سیدھے رکھ دیں گے تو وہ چھپک بھی جائے گا اس کے بعد اسکرو ڈائیور سے دو اسکرو لگتے ہیں اس میں دونوں اسکرو ہم اسکرو ڈائیور سے کس دیں گے یہ دیکھئی ہے اسکرو ڈائیور سے ایک کس گئے آپ پچکست سے بھی کس سکتے ہیں آپ کے پاس ہے تو یہ تو اس کے ساتھ ملے گا دیکھاں پوری کٹ کے ساتھ یہ اسکرو ڈائیور بھی ملے گا یہ دونوں اسکرو fungi اب اس کو سولڈنگ کریں گے سولڈنگ محسینہ ہے دونوں ایک ان ہے اور ایک پیو دونوں کو تار کہاں جوڑ دیں گے اس سائیڈ ٹانکہ لگا دیں گے ایک اس سائیڈ ٹانکہ لگا دیں گے بس یہ ٹانکہ لگانے کے بعد یہ کمپلیٹ ہو گیا یہ ایک سائیڈ ٹانکہ لگا دی دیکھیں ٹانکہ لگاتے ہی چلنے لگی یہ دونوں سائیڈ ٹانکہ لگا دیں گے اور ٹانکہ لگانے کے بعد یہ آئیس ہی لگاتے ہیں جس سے کی جو بھی وہ بجلی اوپر نیچے ہوتی ہے یا کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے تو اس کو لگانے کے بعد ڈھائیوہ لگانے کے بعد اگر بلگ لائٹ بہت جادہ آتی ہے دھیرے آتی ہے تو اس سے فیوج نہیں ہوگا یہ بلگ کو سرکشت کرتی ہے کیونکہ بلگ جب جادہ کبھی تیج ہو گیا کبھی دھیرے ہو گیا کبھی لائٹ اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے تو اس کے کاندھ بلگ فیوج نہ ہو اس لیے اس کو لگاتے ہیں اب یہ دیکھئے یہ لگا دی ہے پر یہ جل گیا اب اس کے اوپر ڈیفیوزر لگا دیں گے ڈیفیوزر وہ جو اوپر رہتا ہے وہ پلاسٹک کا رہتا ہے کچھ لوگ ڈیفیوزر کو کانچ کا سمجھتے ہیں لیکن وہ کانچ کا نہیں پلاسٹک کا ہی ہوتا ہے ڈیفیوزر جو بلگ کے اوپر لگا رہا ہے یہ ڈیفیوزر آ گیا یہ لگ گیا ڈیفیوزر اب یہ آپ کا بلگ ہو گیا پوری طرح سے تیار اب یہ مارکٹ میں جانے کے لیے تیار ہے یہ دیکھئے جل گیا یہ اب پوری طرح سے تیار ہو چکا ہے بلگ اب اگر آپ اپنی مارکٹنگ کروانا چاہتے ہیں اور اپنا برینڈ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو باکس میں بھر کے اور سیدھے مارکٹ میں جا کے سپلائی کرنا سٹارٹ کر دیجئے بس اتنا ہی کام ہے اس کا تو میں آسا کرتا ہوں دوستو کہ آپ سب ہی کو یہ بلگ بنانا ہے لیڈی بال بنانا اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب آپ کو ساتھ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑی گی بس اتنی اس کی پروسیٹ